چیمپئنز نمسکار آداب ستریہ کال جیاں دوستو مل رہے ہیں دو چار دینوں بعد ہم سبھی لوگ اور آج کا سیشن بے حدی خاص کیونکہ ایک نئی سیریز نئی سرنکلا لے کر آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ بہت سارے بچوں کا ڈیوان تھا کہ سر پزل اسپیسل کچھ لائے جائے تو کیول اور کیول پزل کی کلاس میں آپ سبھی لوگ کے لیے لے کر آ رہا ہوں ابھی ویک میں ایک بار ہے یہ دیرے دیرے جیسے سے ٹائم کی فیجبیلٹی بنے گی آپ کے سامنے پہنچ جائے گی لگ بک ویک میں تین دین مطلب نیا تین دمدار سوال آپ کے سامنے مینیمم آئے گا اور ہو سکتا ہے کسی کسی دن دو سوال بھی رہے تو اس دن ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کے سامنے ایک سبتہ میں سات دین ہوتے ہیں بھائی تو چھ سات سوال آپ کے پاس پروائیڈ ہو جائیں گے اس کی میں گارنٹی لے رہا ہوں تو چلیے ایک بار جلدی سے اس میں کریں گے کیا کہ بھائی سوال جو آپ کے سامنے آئیں گے اگزامینیشن میں اس کو کیسے بنایا جائے کیسے کیا جائے تو اس سیریز میں ویک میں ہم لوگ ابھی تو ویک میں ایک بھی نہیں ہم لوگ کوشش کریں گے ویک کی اگر بات کری جائے تو ویک میں کم سے کم سات سوال آپ کے پاس سات پزل دمدار پزل جو آج کل اگزامینیشن میں منس لیبل کے آ رہے ہیں وہ کرائے جائیں گے تو صرف پزل نتھنگل کیول پزل اور کچھ نہیں آپ کو پڑھایا جائے گا میرے سیشن میں تو بھائی جلدی سے آپ سبھی لوگ تیار ہو جائے بتا دیجئے کہ ڈی کے سر آ چکے ہیں بھائی پزل کی سیریز لے کر کے تو جلدی سے ایک بار چلتے ہیں بینہ ٹائم کو گبھائے اور آپ سبھی لوگ کو بتا دینا ہے ساڑھے سات بجے کی ابھی ٹائمیں گے دیرے دیرے کر کے ہم لوگ اس کی ٹائمیں گی دردار کریں گے تو بھی آپ کو بتائیں گے دیرے دیرے کر کے آپ کو ساری جانکاری دیں گے سٹارٹ کر رہے ہیں آپ لوگ آپ لوگ اپنا ڈیوانڈ آ رہا تھا کہاں گے کہاں گے کہاں گے تو بھائی آگئے پزل کے ساتھ آپ کے سامنے حاجی رہے بھائی آپ کے سوا اور کہاں رہ سکتے ہیں ہم سبھی لوگ جلدی سے آجی یہ سبھی لوگ اور پہلا سوال دینے جا رہا ہوں آپ کے سامنے سکرین پر جی ہاں دوستو یہ IBPS 2011 PO کا پوچھا گیا سوال آپ کے سکرین پر دیکھتے ہیں کتنے لوگ بنا لیتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ سیسن recorded ہے جی ہاں دوستو پزل کے لیے میں نے سوچا ہے کہ live آیا جائے تو live میں کیا ہوتا ہے comment دیکھ رہا ہے کوئی کدر سے کچھ لکھ رہا ہوتا کدر سے کچھ لکھ رہا ہوتا comment پر دیان گیا پتہ چلا clue شوٹ رہا ہے تو میں نے سوچا ہے اس کو recorded رکھا جائے تاکہ گیانوردک چیزیں ہو پائیں تو آج میں آپ کا کوئی comment نہیں پڑھ پا رہا ہوں کیونکہ یہ recorded format میں ہے تو آپ لوگ تھوڑا تا ویڈیو کو pause کریں روگ روگ کر بنائیے گا جیسے ابھی انگلیس والے بچے نے اس کو دیکھ لیا اس کوششن کو ایک بار اس کا سکرین سوٹ لو بناو تب سولوشن دیکھنا ٹھیک ہے دوست ایک بارہ پھر ہندی میں اس کو کرنے جا رہا ہوں جلدی سے ایک بار انگلیس والے بچے اس کا سکرین سوٹ لے لیں پھر میں ہندی میں کرنے جا رہا ہوں ہندی والے بچے اس کا سکرین سوٹ لے لیں اور پھر بنانے کی کوشش کریں اس کے بعد پھر ویڈیو کو play کریں اور دیکھیں آپ کا صحیح بنا یا غلط بنا اور ملا لیں گے اس سوال کو یہ IBPS 2011 کا آیا ہوا بہترین سوال ہے مزہ آ جائے گا جھن نہ آ جائے گا دماغ مزہدارہ سوال ہے بھئی اور کیسا لگا comment box میں ضرور بتاتے ہیں یہ نہیں کہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں comment last میں میں پڑھوں گا comment جب پوڑے ویڈیو پریمیر ہو جائے گا آپ سبھی لوگ دیکھ لیں گے last میں comment پڑھ لوں گا اور چاہتے ہیں سیریز کو آ کے بڑھانا تو ضرور اچھے اچھے comment کریں تاکہ جیسا لگ رہا ہے اچھے کیا جیسا لگ رہا ہے ویسا comment کریں session کو like ضرور کریں یہ گروہ دکشن آئے آپ کا free میں کچھ نہیں دیکھنا like ضرور کرنا ہے چلی میں ہندی میں سوال کو لا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کتنے لوگ ہندی میں اس سوال کو سمجھ پاتے ہیں یہ ہندی میں یہ سوال اور آپ کو اس سوال کو بنانا ہے ہندی انگلیس دونوں میں یہ سوال ہے آپ کے سکرین پر دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کو crack کر پاتے ہیں کتنے لوگ بنا پاتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں نے ویڈیو کو روکا ہوگا سوال کو بنایا ہوگا اور اب پھر play کر کے solution دیکھنے کے لیے لالائت ہوں گے دیکھنے کے لیے لالائت کیا ہوں گے چاہ رہے ہوں گے کہ صحیح ہو جائے آپ نے جو بنایا اور یقین مانی ہے آپ کا بالکل صحیح ہوگا یہ اوپر والے سے پراتنا ہے کہ اگزام میں بھی جب آپ puzzle بنایا تو آپ کا صحیح ہو ٹھیک ہے دوستو آپ جلدی بنیں تو اگر اس سوال کو ہم لیتے چلے اس سوال کو اگر ہم بناتے چلے تو اس سوال کو کس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں یہ اگر دیکھیں ایک بار میں چلوں اس سوال پہ ہاں تو اب اس کا ایک بار کلر میں چینج کر لیتا ہوں تھوڑا سا ریٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھنا بھائی دھیان سے دیکھنا میں اسی لیے ریکارڈ لے کے ہوں کہ مجھدار طریقے سے پڑھیں گے اب اور سیزن کیسا لگا لاسٹ میں ضرور بتانا اے بی سی ڈی ای جی ای ای اف جی اور ایچ اب دیکھو سینٹر کے اور مو کر کے ایک سرکل میں بیٹھے انگلیس میں بھی چاہیے تو آپ بنا سکتے ہیں ہنڈی میں بنا سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے میں انگلیس کر لیتا ہوں زیادہ بچے کہیں گے سر انگلیس میں ہی کر دو ٹھیک ہے sitting around a circle facing the center but not necessarily in the same order ٹھیک ہے دوست لیکن میں ہنڈی میں اس لیے کر دی رہا ہوں کہ بہت سارے بچے انگلیس میں بہت لوگ پڑھا رہے ہیں میں ہنڈی میں ہی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بی ایچ کے پتی کے بائیں دوسرے اسطحان پہ ہے دیکھو بی ایچ کے پتی کے بائیں سرکل ہے تو سب سے پہلے تو ایک سرکل بنا لوگے اس میں تو کسی کو کوئی آپتی ہوگی نہیں بھائی میرے ایک سرکل بنانے میں اور کتنے لوگ ہیں ٹوٹل تو آٹ تو آٹھ آپسٹ کر لو دو دو چار دو چھے اور دو آٹھ ہوگئے یہاں تک کسی کو دیکھنا کیسے سیکھیں گے بنانا آپ زانتے سب سنٹر کی رمو کر کے بیٹھا ہے مطلب کلوک وائز لیفٹ ہوگا انٹی کلوک وائز سب کا کیا ہوگا رائٹ ہوگا یہ بھی آپ کو پتا ہے دھیان سے بنانا بھائی دیکھو کیسے بنے گا آسان سوال ہے بی ایچ کے پتی کے بائیں دوسری اسطحان پہ ہے تو مال لو یہاں ایچ کا پتی بیٹھا ہے یہاں کون بیٹھا ہے ایچ کا پتی تو بی ایچ کے پتی کے بائیں دوسری اسطحان پہ ہے تو لیفٹ تو یہی آ رہا ہے تو ایچ کے پتی کے بائیں دوسری اسطحان پہ بی ہے تو بی یہاں چلا گیا کوئی دکت نہیں بھائی کوئی پریشانی نہیں ٹھیک ہے آگے کوئی بھی مہیلہ بی کے پروسی نہیں ہے تو کوئی بھی مہیلہ بی کی اگر پروسی نہیں ہے میرے مطر تو بی کی پروسی اگر کوئی مہلہ نہیں ہے اب دیکھو اس کا بیڈ لگ بھی ہو سکتا ہے کوئی مہلہ اس کی پروسی نہیں ہے تو بی کی پروسی اگر کوئی مہلہ نہیں ہے مطلب یہاں بھی کوئی مل ممبرز آئے گا پلت اور یہاں بھی کوئی مل ممبرز آئے گا پلت کلیر ہے دیکھو کتنے پیار سوائی دو کلو پڑا دونوں کو سٹ کیا ہم لوگوں نے آگے کر رہا ہے کہ دی کی بیٹی ایف کے دائیں سے دوسرے اسطان پہ ہے اب دھیان سے دیکھو کیا کر رہا ہے دی کی بیٹی ایف کے دائیں سے دوسرے اسطان پہ اب دی کی بیٹی ایف کے دائیں سے دوسرے اسطان پہ کہیں بھی لیکن اب دی کی بیٹی ہے تو ایف کے دائیں نہیں بیٹھ رہا ہے باہر لکھ دیں گے ہم یہ بھائی دی کی بیٹی ہے کوئی یہ کیا ہے بھائی تو ایف کے دائیں دوسرے اسطان پہ ہے دی کی بیٹی ایف کے دائیں دوسرے اسطان پہ ہے ہم نے اس کو بٹھا دیا ڈی کی بیٹی ایف کے دائیں دوسری اتفان پہ آئے بیٹھ گیا ٹھیک ہے آگے کیا کہاں دیکھو باہر سٹ کریں گے جو نہیں بیٹھ رہا ہے کہاں ایف جی کی بہن ہے دھیان سے دیکھنا ایف جی کی کیا ہے بہن ہے تو ایف جی کی بہن ہے کیسے سیٹ ہوگا تو ایک بلڈ ریلیشن بھی بکل میں بناتے چلو کہ ایف بہن ہے تو مائنس اس کی جی کی تو ساتھ میں بیٹھے گی بلڈ ریلیشن یاد ہے نا دوست بلڈ ریلیشن پڑے ہو نا جنریشن بوم ساتھ ساتھ جنریشن ٹری بھی بناتے چلیں گے ٹھیک ہے ایف جی کی بہن ہے اب کہاں ایف ایچ کے پتی کا تتکال پروسی نہیں ہے ایف کیا ہے میرے دوست ایچ کے پتی کا تتکال پروسی نہیں ہے تو ایف اگر ایچ کے پتی کا تتکال پروسی نہیں ہے تو ایچ کا پتی یہاں ہے تو ایف یہاں جائے گا ایف یہاں نہیں جائے گا کٹ کر دو F یہاں بھی نہیں جائے گا کٹ کر دیا ہم نے دھیان سے دیکھنا تو F یہ دونوں جگہ نہیں جائے گا اور F کے دائیں دوسرے ہستان پر D کی بیٹی ہے تو اگر F کو یہاں بیٹھاؤ تو 1-2-D کی بیٹی یہاں جا سکتی ہے دھیان سے دیکھنا اگر F کو یہاں بیٹھا رہے ہیں آپ تو یہاں کون چلی جائے گی D کی بیٹی دیکھ رہے ہو بھائی D کی بیٹی کیونکہ یہاں کلو دیا ہوا ہے کہ D کی بیٹی F کے دائیں ہیں F یہاں بیٹھاؤ گے تو 1-2-D کی بیٹی یہاں جائے گی کیونکہ یہاں پر mail میں مر کوئی جائے گا یہاں D کی بیٹی جائے نہیں جاتی تو F کا یہاں کینسل ہو گیا F کو یہاں بیٹھاؤ تو D کی بیٹی B بن سکتی ہے اہو ایک بن سکتا ہے بھائی یہاں پر تو ایک کام کرتے ہیں ایک کام کر لیتے ہیں اس کو erase کر دیتے ہیں ایک اور probability بن رہی ہیں یہاں پر کھٹتے ایک اور probability بنا لو دھیان سے دیکھنا بھائی یہ 8 لوگ ہیں دو دو چار دو چھے دو آٹھ ٹھیک ہے یہاں پر H کا پتی بیٹھ رہا ہے تو H کا پتی بٹھال دیا B یہاں جا رہا تھا تو یہاں ہم نے کیا بھائی ہے F کو اگر یہاں مان لے تو یہ B جو ہے یہ D کی بیٹی ہو جا رہی ہے یہ B کیا ہو جا رہی ہے D کی بیٹی ہم لوگوں نے اس کو مان لیا بھائی B D کی بیٹی ہے clear دو possibility چل رہے ہیں بھائی آگے آگے دیکھو کیا ہے آگے کیا کہہ رہا ہے کہ F G کی بین ہے F K H کے تتقال پروشی نہیں ہے F H کے پتی کا تتقال پروشی نہیں ہے بٹھا دیا آگے کہا رہا ہے کیول ایک وقتی A اور F کے بیچ بیٹھا ہے اب دیکھو A اور F کے بیچ ایک وقتی تو A ادھر بھی جا سکتا ہے A اور F کے بیچ ایک وقتی A ادھر بھی جا سکتا ہے یہاں سے بھی دیکھو گے تو F یہاں ہے تو A ادھر تو جائے گا نہیں کیونکہ یہاں D کی بیٹی ہے تو یہاں کلیر ہے کہ ایک دریج آئے گا دوسرے والے فیگر میں ٹھیک ہے بھائی آگے اے جی کا پیتا ہے اب دیکھو جی کا فادر کون ہے اے تو یہ بلڈ لیسن چل رہا تھا جی کا فادر ہے اے مطلب اے اوپر پلس اب دیکھو اے میل ممبر ہے اور اے اور اے ف کے بیچ ایک آدمی تو یہاں اے جا پائے گا یہاں تو ڈی کی بیٹی بیٹھی ہے یہاں تو میل ممبر ہے اے نا کیونکہ اے تو فادر بن رہا ہے کا پتی ہو گیا مطلب اے چیز کی وائف ہو گئی مائنس دیکھو یہ ہزمن وائف ہو گئی کلیر دھیان دے روک روک کے دیکھنا جاں پھنسنا ہوا پریشان مت ہونا آگے ڈی ایچ کی ماں کے تتکال بائیں اور بیٹھتا ہے اب ڈی جو ہے وہ ایچ کی ماں کے لیفٹ میں ہے ایچ کی ماں کے لیفٹ میں کون ہے ڈی ہے ڈی ایچ کی ماں کے لیفٹ میں یہ ہم لوگوں نے لکھ لیا آگے کیول ایک ویکتی ایچ کی ماں اور ای کے بیچ بیٹھتا ہے اب دیکھو اس کو بھی باہر لکھنا پڑے گا کیونکہ ایچ کی ماں کون ہے ابھی کلیر نہیں ہے ایچ کی ماں اور ای کے بیچ ایک ویکتی ہے اب دیکھو یہ جب clue ہم لوگ سیٹ کر رہے ہیں ایچ کی ماں ایچ کی ماں بار بار آ رہی مطلب ایچ کی جو ماں ہوگی وہ تو ایس سے اوپر ہی جائے گی جنریشن وائز ایچ کی ماں ایچ سے اوپر ہی تو بیٹھے گی یہ کلیر کا ٹرک نا بھائی میرے دھیان سے ایچ کی ماں آگے ایک وائد ہی ریج کر لیں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ جگہ بن جائے گا اگر اس کو سرکل میں نے جیادہ لمبہ گھٹ دیا تھا ٹھیک ہے آگے کیول ایک ویکتی ایچ اور جی کے بیچ بیٹھتا ہے اور ایچ اور جی کے بیچ میں ایک ہی ویکتی بیٹھتا ہے یہ بھی کہہ رہا ہے آگے جی سی کی ماں ہے جی ماں ہے کس کی تو مائنس کس کی ماں ہے جی سی کی تو یہ بھی بلڈ ریلیشن چلتا ہے آگے جی ای کا پروسی نہیں ہے اور جی جو ہے ای کا پروسی نہیں ہے مطلب جی اور ایک ساتھ نہیں جائیں گے ٹھیک ہے دوستوں تو یہاں تک تو بھائی کلیر ہو گیا باہر ہی سب ہے تو ایچ کی ماں کون ہوگی تو دیکھو ایچ کی ماں جو بھی ہوگی وہ ایچ سے اوپر ہی بیٹھے گی تو ایچ اے ایف جی سی ہے پانچ لوگ تو ایچ کی ماں نہیں ہے یہ کلیر ہے ٹھیک ہے بی ایچ کی ماں کے امیڈیٹ لفٹ میں یہی تو ہے ہاں ہاں کیولے ایک وقتی ایچ کی ماں اور ای کے بیچ میں بیٹھتا ہے ایچ کی ماں اور ای کے بیچ میں بیٹھتا ہے کیولے ایک وقتی ایچ اور جی کے بیچ بیٹھتا ہے ٹھیک ہے جی سی کی ماں ہے جی ای کا پروسی نہیں ہے یہی ہے نا بھائی ٹھیک ہے ایک clue کوئی مسی ہے کیا ہندی انگلیس میں ایک پر دیکھ لو left H husband no female is an immediate neighbor of B D is daughter sits second to the right of F F is the sister of G F is not immediate neighbor of H husband only one person A اور F ٹھیک ہے A اور F کے بھی جات ہوگا A is father of G H brother D اچھا یہ چھوٹا ہوگا ہے دیکھو یہاں H کا بھائی D ہے sits on the immediate left of H cup high D H کی ماں کے immediate left میں ہے تو یہاں پہ D یہاں دیا ہے یہاں H کا بھائی چھوٹا ہوا ہے H کا بھائی کون ہوگا D تو H کے ساتھ ہی بیٹھے گا پلس ٹھیک ہے یہاں add کر لے یہاں H کا بھائی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اب یہ چھے لوگ D, H, A, F, G, C یہ تو چھے H کی ماں نہیں ہوں گے تو H کی ماں کون ہوگی تو H کے اوپر کون جائے گا تو یہ چھے تو جائیں گے نہیں F, G, C, A سب تو جائیں گے نہیں H کی ماں تو H کی ماں کون بچی دو لوگ تو دو لوگ بچ رہے ہیں اس میں ایک ہے E A, B B اور E بچے ہیں مطلب H کی ماں یا تو B ہوگی نہیں تو E ہوگی یہی ہوگا اس کیس میں D کی بیٹی ہے B تو اس کیس میں تو H کی ماں B نہیں ہوگی تو اگر ہم یہاں پہ اس کیس سے چلے اور B کو اگر H کی ماں بنا دے دھیان دینا اچھا H کی ماں ہو بھی E ہو بھی نہیں کلیر ہوگیا دیکھو H کی ماں اور E کے بچے ایک آدمی ہے تو B اور E میں سے کوئی H کی ماں ہوگی تو اگر E کو H کی ماں بنا ہوگے تو H کی ماں اور E کے بچے میں دونوں کے بچے میں اب H کی ماں اگر E ہوگئی تو H کی ماں اور E دونوں تو ایک ہی آدمی ہو جائے گی اسی لئے H کی ماں اور E کے بچے میں ایک آدمی جائے نہیں پائے گا تو کلیر ہوگیا کہ B ہی ہے H کی ماں تو یہ والا فگر بھی ہی 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 ہ اچ اور ج کے بیچ ایک آدمی اور جی ای کا نیور نہیں ہے اب دیکھو ای یہاں ہے تو جی تو یہاں جائے گی نہیں تو جی کے لیے یا تو یہاں نہیں تو یہاں اور جی دیکھو یہاں کیا ہے فیمیل ہے تو یہاں تو جائے گی نہیں جی تو کلیر ہو گیا کہ جی یہاں جائے گا اور جی اور ای کے بیچ ایک آدمی یہی تو ہے آہ سوری اچ اور جی کے بیچ ایک آدمی جی یہاں چلا گیا اب دیکھو اچ کیا ہے تو اچ بھی فیمیل ہے دیان دو بھائی اچ بھی کیا ہے فیمیل ہی تو ہے H کا پتی ہاں H بھی فیمیل ہے تو H اگر فیمیل ہے تو یہاں تو H جائے گی نہیں تو G اور H کے بیچے ایک آدمی تو H یہاں چلا گیا ایک بچا کون اس کو یہاں بیٹھا دو بچا کون A, B, C, D, E, F, G, H A بیٹھ گیا ہے بلکل A بیٹھ گیا B بیٹھ گئی C بیٹھ گیا یا نہیں C ہی بچا ہوا ہے تو C پلس یہاں بیٹھ گیا بن گیا دیکھو دیکھو A ہو گیا B ہو گیا C ہو گیا B ہو گیا E ہو گیا F ہو گیا G ہو گیا H ہو گیا اور سب کا دیکھو یہ بلڈ ریلیشن بھی آپ اس میں سب کا کلیر ہو گیا یہ دیکھ لو تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ کلیر ہو گا ہوا ہو گا اور ایک بار باؤز کر کے روک روک کر کے دیکھنا مزہ آ جائے گا آپ سبی لوگوں کو کیسے ایٹیمٹ کر رہے ہیں سوال کو یہ دیکھنا دلچسپ ہے تو امید کرتا ہوں کلیر ہوا ہو گا ایک بار کیسا لگا تھے ایک بار سبی لوگ دیکھ کے جرور بتانا کمنٹ باکس میں جرور بتا دینا آگے سے ایک کلاس میں دو یا تین پزل لے کر کے آوں گا میں منیمم دوں اور کوشش کر رہا ہوں اس کو بڑھاؤں تو ایک بار سبی لوگ اس کو سیر کریے انجوائے کریے آپ کا اپنا ڈی کے دیرست بھائی دوست جو سمجھئے آپ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے دوستو جہن مزت رہیے ویست رہیے سوست رہیے گھر میں رہیے سیپ رہیے سرکچیت رہیے اپنے سواروں کا سممان کریے ٹھیک ہے دوستو جہن